بسم اللہ الرحمن الرحیم سلات و تعمیرات ہائوے کوہارٹ کے ایکسین سفت اللہ وزیر نے زالہ بنگش کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر ایس ٹی اے فرید اللہ مروت بھی موجود تھے زالہ بنگش نے اپنے حلقے میں جاری ترکیاتی کام اور فرنڈز کی بابت بات چیت کی ایکسین سی اینڈی بلیو سفت اللہ وزیر نے کوہارٹ میں جاری تمام روڈز اور دیگر جاری کاموں کے حوالے سے اگاہ کیا زالہ بنگش نے ایکسین سفت اللہ وزیر کی تعریف کی کہا ایکسین سفت اللہ وزیر کی تیناتی کے بعد پہاٹ میں تعمیراتی کام میں تیزی آئی ہے پاکستان پلس پارٹی کے سبائی سلسر پیر نصیب چند نے پریس کلب مردان میں ہونے والی تقریب میں بطور مہمانے خصوص شرکت کی انہوں نے عالمی اقلیتی ڈے کی مناسبت سے مردان پریس کلب کی منابضہ تقریب میں بطور مہمانے خصوص شرکت کی درسنو خاندالوں نے پاکستان طریقہ انصاف اور عوامی نیشنل پارٹی سے مصافی ہو کر پاکستان پلس پارٹی میں شمولت افتیار کی اس موقع پر سبائی نائب سہزر شوئے بالم خان سبائی انفرمیشن سیکیٹری جمیل بھٹی سبائی ڈپٹی جنرل سیکیٹری منیر مسیح اور دیگر سیالوں نے بھرپور شرکت کی تقریب میں ریپیڈ نصیب چندے اخلیتی ڈے کی مناسبت سے کیک کاٹھا اور اخلیتی براسری کو مبارک بات بیش کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیپلس پارٹی اخلیتی ونگ کے سبائی سہزر ریپیڈ نصیب چندے کہا وطنیز کی طرح کی تحفظ اور خوشحاری کے لیے اخلیتیں ہر محاصر پر فرائز انجام دے رہی ہیں ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر تھری کوہار ساد مونیر خان نے تحصیل گمبر کا وزیر کیا ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر تھری کوہار ساد مونیر خان نے ہمراہ ایسے چو گمبر کا وزیر کیا اس موقع پرد ریحسن کے کنارے غیر قانونی مائننگ کی مشینری اور غیر قانونی مائننگ میں ملوث افراد پائے گئے جن کے خیل پاس مائننگ کرنے کا کوئی سرکاری اجازت نامہ یا لیس نہ تھی مسکورہ بالا فراد ریحسن کے کنارے کاٹ کے ریت سے قیمتی مادنیات نکالنے کے جرم میں عرصہ درہ سے ملوث تھے مسکورہ بالا فراد کو ہس پیز زابطہ پھل پور گرفتار کر کے خبر پہ کونخواہ مائنز اینٹی منولز ایکس کی دفعات کے تحت پولیس کو مقدمہ درس کرنے کی ہدایت کی گئی غیر قانونی مائننگ میں ملوث افراد ملکہ قوم دونوں کے مجرم ہیں ایڈیشنل اسسٹن کمیشنر سری کوہار ساد مونیر خان نے کہا کہ ان کے خلاف سخت قانونی کروئی عمل ملاہی جائے گی اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولنگ پوسٹ بندیال زلہ خوشاب نے کامیاب کروائی کے دورانے ناکہ بندی مشکوک شخص سے نجائز اسلاح برامت کیا پیٹرولنگ پوسٹ بندیال کے انچارڈ سب انسپیکٹر محمد یوسف نے ہمراہ چیم دورانے ناکہ بندیے ایک شخص محمد سب تینولد محمد رمضان قومیوان سکنات چواز زلہ خوشاب سے نجائز اسلاح تیس بور پسٹل اور گولیاں برامت کی جس کو حس پہ ثابتہ کا روائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا اور مقدمہ بھی درش کر لیا گیا اچھی کر کردگی پر افترانے والا کی جانب سے انچارڈ پیٹرولنگ پوسٹ بندیال سب انسپیکٹر محمد یوسف اور ان کی ٹیم کو شاب باش دی گئے ملک بھر کی طرح کمبر میں بھی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے تو سات ہی ساتھ عدویات میں بھی خاصتہ اضافہ ہوا ہے انسانی زندگیوں کو بیماریوں سے بچانے والے عدویات کے قیمتوں میں بھی ریکارڈ اضافہ ہو گیا عدویات پہنگی ہونے کی وجہ سے غریبت کے ان لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے لاز کی خاطر عدویات خرید بھی نہیں سک رہے تاہم شہر کے سیاسس ماجرہ نواز وارش باس کو پان کامریڈ اغلام حسین مغیری ساجد بلوچ اور دیگر کا کہنا تھا تاہم شہر کے گزشتہ سال بارشوں کے بعد عدویات کے قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا اس وقت عدویات کی قیمت نے آسمان پر پہنچ چکی ہیں حکومت وقت نے عوام سے صحت کی سہولت بھی چھین لی ہے عدویات کے قیمتوں میں اضافہ سے غریب بسکرین لوگ علاج کی خاطر طرف کر زندگی کی باس ہی ہا رہے ہیں منتقی بنمائندگان اور حکومت خموش تماشوائی کا کردار ادا کر رہی ہے خدارہ اپیل حکومت وقت سے کر دی کہ ہمارے ساتھ رحم کیا جائے اب بلٹن میں آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کوٹ مٹھن شریف سے جان پر عظمت سرحابہ اور اہل بیت کانفرنس کا انعکاز کیا گیا جان میں مسجد چوک بستی میں عظمت سرحابہ اور اہل بیت کانفرنس سے پروک شہرم مناقض ہوا پروک شہرم کا آغاز تلاوت اکلام پاک سے ہوا اور اس کے بعد نات خانون نے شہدہ کربولا کی شان میں قصیدیں سنائے محسن خان گوپانگ اور منظور احمد فریدی شابل تھے پروک شہرم کے مہمانے خاص علامہ سید اسماعیل شاہ تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اسمت بیان کی اس کے بعد مغالی نصف درسول جامی نے شہدہ کربولا کی شان بیان کی اور سما بان دیا مہمانوں میں سردار چمیل خان گوپانگ، حمد ریاض خان مستوئی، سجاد خان ساکی اور دیگر نے شرکت کی کانفرنس کے خطام پر علامہ سید اسماعیل شاہ نے آدم پاکستان اور پاکستان کی سلامتی اپواج پاکستان کی مضبوطی کریئے خصوصی دعا کی رجاند شہر شاہب کو خبر دے رہے ہیں جانب پر گیس لیکش کے باعث سے گاڑی کو آگ لگ گئی تھانہ روڈ کے قریب گیس لیک ہونے سے گاڑی کو آگ لگ گئی آگ لگنے سے گاڑی سمیت تین موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئی ریسکیو ڈیبل ورنبلچو کو اطلاع ملتے ہی وہ موقع پر پہنچ کیں ریسکیو کی چیم آگ بجانے میں مصروف گاڑی میں گیس سرینڈر لیک ہونے سے دھماکا ہوا گیس سرینڈر پھٹنے سے دو بچوں سمیت پانچ افراد شدی زخمی ہوئے زخمیوں میں دو کی حالت انتہائی تشویشناک زخمی کو روچان شیخ خلیفہ ہسپیٹل منتقل کیا گیا روچان بشارت نبی بھی موقع پر پہنچ گئے کراچی تھانا قرنگی سنتی ایریا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کروائی کے مختلف کاروائیوں کے دوران دو ڈکیت اور دو منشیات فروش چار ملجمان کو گرفتار کیا گرفتار ڈکیتوں سے اسلاح اور ایک مسروع کا موٹر سائیکل برامت کی گئی جبکہ گرفتار منشیات فروشوں سے ایک کلو سے زائد چرس برامت ہوئی ہے پولیس نے مزید بتایا کہ گرفتار ڈکیتوں کی شناکت علی اکبر اور جگنو کے نام سے ہوئی منشیات فروش ملجمان کی شناکت حرون اور حسنین کے نام سے ہوئی ہے پولیس کا مزید کہنا ہے پتائی تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ گرفتار ملجمان آدھی جرائن پیشہ ہیں جو کہ ماضی میں بھی جیل جا چکے ہیں گرفتار ملجمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش کا آغاز کرتیا گیا اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرگودہ شہر میں کمیشنر سرگودہ کی جانب سے ایک پودہ لگا کر شجرکاری مہم کا افضادہ کرتیا گیا ہے یومی پاکستان کے پرمسرت موقع پر کمیشنر سرگودہ محمد اجمل بھٹی نے ڈوئین گھر میں ایک پاکستان کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز کرتیا اس سلسلہ میں بقاعدہ تقریب کا انعقاد کمپنی باگ کے جناح وال میں کیا گیا اس تقریب میں ڈوئین گمشنر کیپٹن ریٹائر شویبلی اور ڈی جی پی ایچ اے توقیر ہیدر گاسمی کے ہمراہ بچوں میں ایک ایک پودہ اور ایک پرچم تقسیم کر کے مہم کا آغاز کیا گیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا اس سجشنے زادی کے موقع پر ہم نے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ پودے بھی لگانے ہیں ملک کو کمی پرچم کے سبز رنگ کی طرح سر سبز شدہ بنانا ہے اس کے ساتھ موجود ہیں ہارٹی کلچر کے اسسسٹن ڈائریکٹر ان سے گفتگو کرتے ہیں آج کی جو تقریب رکھی گئی تھی اس کے حوالے سے جی اسلام کلچر بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سفیر صدھ ہے میں اسسسٹن ڈائریکٹر ہارٹی کلچر ہوں پی ایچ اے سرگوزہ کے اندر آج ایک پروکار تقریب رکھی گئی جو کمیشنر سرگوزہ جناب محمد بن البٹی صاحب اور ڈی جی پی ایچ اے سرگوزہ سید توقیر حیدر قاظمی صاحب اور ڈی سی سرگوزہ کیپٹن شیف صاحب کی مکمل معاونت کے ساتھ ایک سرگوزہ دیویجن کے لئے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا جس کے تحت ہم ایک ایک پودا ایک ایک جھنڈا تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کریں گے اس تقسیم کا مقصد یہی ہوگا کہ لوگوں کے درمیان اگاہی پیدا ہو کہ ایک پودے لگانا اور ایک جھنڈا لگانا یہ دونوں ایک ہی عظم کے نام ہیں اگر ہمیں ایک پودا لگاتے جائیں گے تو وہ بھی سبزہ ہی پھیلائے گا تو جھنڈے کے سبز رنگ کو ہم نے اپنی ماحول کے سبز رنگ کے ساتھ ملانا ہے تاکہ ہماری زندگی خوشگوار ہوتی جائے اور ماحول ساتھ ستھواتے جائے جس کی بقاعدہ تقریب کا آغاز اج کمپنی باغ میں درخص کا لگا کے کیا گیا اس تقریب کے تحت چودہ اگرز تک ہم پورے شہر میں لاکھوں پودے تقسیم کریں گے اور لوگوں کو اس چیز پر موٹیویٹ کریں گے کہ وہ جہاں پہ ان کے گھر میں جگہ ہے ان کے محلوں میں جگہ ہے کہ کھیلنے کے میدانوں میں جگہ ہے وہاں پہ وہ دخت لگائیں اور جتنا ممکن ہو سکے ان کی پروریش پہ گوھر کریں دخت لگانا بڑی بات نہیں ہے ان کی پروریش بڑی بات ہے تو یہ جو کمپین ہے یہ پرٹیکلوری اس حوالے سے ہے کہ لوگ نہ صرف دخت لگائیں بلکہ ان کی فاظت بھی کریں ان کا مکمل پروان چڑھائیں تاکہ گلوبل واروینگ اور انوارمنٹ پولوشن جیسے جس طرح کے اثرات سے ہم آج کل نبٹ رہے ہیں اور جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت پریشان کن ہیں ان کا ہم کو ست عباب کر سکے شکریہ جی آج شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز ہوا سرگودہ میں چودہ اگرس کے حوالے سے جس کا نام ہے پلانٹ فور پاکستان اس تقریب میں کمپنی باغ میں تقریب منقل کی گئی کمیشنر ایجمیٹ بھٹی صاحب اس کے مہمانے خصوصی تھے انہی کے ہاتھوں ایک درخت بھی پودا لگایا گیا کمپنی باغ میں جنہ حال میں اس تقریب کا احتمام کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے میں ہونیدہ ایمن این 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 24 نیوز سیٹی سرگودہ راتن پور میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ویجلی کے بلز میں ناجائز ٹیکسس کے خلاف مرکسینجمنٹ آسران کی چانیب سروائلی نکالی گئی جس میں سکراب ڈیلرز اسوسییشن نے بھی خصوصی شرکت کی پرام نورائلی میڈیا کلب سے جیمس کیر تک نکالی گئی شرکانی بینرز اور پلیکارز اٹھا رہے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف ناری درش تھے مرکسینجمنٹ آسران کے سردار علاہ الدین خان مزاری تسیل چیرمنٹ زاہد حسین بخاری اور دیگر سینئر قیدین چوہز اشتیاک احمد ریاس احمد اور دیگر نے شرکت کی اور گم و غصے کا بھی اظہار کیا کہا حکمرانوں کی ناقص پولیسی سے غریب باعثت طریقے سے دو وقت کی روٹی کو بھی ترس گئے ہیں بزلی کی قیمت اور نجائز ٹیکسس کی بھرمار سے عوام سے جنہیں کا حق پیش ہینڈ دیا گیا ہے مقرری نے کہا اگر نجائز ٹیکسس اور اضافی بلز بزلی واپس نہ کیے گئے تو شیٹر ڈاؤن ہر کال کریں گے پاکستان سپورٹس کلب بریش ریائٹلی کے ذریعہ تمام اٹھارویں سلانہ سپورٹس فیسٹیبل کا بقاعدہ طور پر افتتاح کرتیا گیا اٹھارویں سلانہ سپورٹس فیسٹیبل دو ہزارت تیس کا گذشتہ رات افتتاحی تقریب کا انعقاض کیا گیا افتتاحی تقریب میں تلاوت ایک خلام پاک حافظ تاریخ حمود دے کیا جبکہ نہ ترسل مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سہادت احتشام صدیق نے حاصل کی کانسلر کابونے دی بریشیا چوہسری عرشت انویر نے دیگر ان کے پارٹی کے آلہ پام کے ساتھ خصوص شرکت کی اور اٹیلین اور پاکستانی کمیونٹی کے امتزاج کو خوش آئند قرار دے دیا نیجی چینل کے پروک شیم انکر صید علی رضا نے بھی سہسری شرکت کی پاکستان سپورٹس کلیب بریشیا کی پوری چین گرانڈ میں موجود تھی افتاہی تقریب کافی تا کبونہ دی بریشیا سے آئے ہوئے چیلن مہمان آنے کی رامی نے کٹا مہمانوں کی آمد پر انتظامیہ کی جانب سے ڈھول کی تھا پور جشیل انداز سے زبردست استقبال کیا گیا اب آپ کو بتا رہے ہیں انکرانہ صاحب سے جام پر یوم شہادت حضرت امام زین العمدین علیہ السلام کے سلسلام میں مجلس عیسیٰ کا نیکات کیا گیا سید امجد علی شاہ اور سید منع شاہ کے گھر میں مجلس عیسیٰ مناقض ہوئی جلوس امام بارگاہ قصر فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا جس میں زدران نے حسین علیہ السلام نے کسیر تعداد میں شرکت کی جس میں ملک نامور علم اکرام علامہ شاہکار حیدر اور زاکر تصدق حسین نے کہا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں آپ کا نام زین العابدین قنیت ابو محمد ابو الحسن ابو القاسم ہے آپ کی والدہ ماشتہ حضرت شہربان و فارس کے آخری بادشاہ یس جرس کی بیٹی تھی میدانی کربوبلا کی جانب جانے والے حسینی قافلے کے شرکہ میں آپ ہی شریک تھے آپ حسینی قافلے کے واحد مرد تھے جو اس مارکہ حق میں اور باطل کے بعد زندہ بچے تھے اچھا ونبرس کی عمر میں ولید بن عبد المالک نے آپ کو زہر دیا جس کی وجہ سے آپ کی شہادت چوبیس مہرم الحرام چوران میں ہی شریک ہوئی مجلس کے اختتام پر تابوت امام زین العابدین علیہ السلام پر آمد ہوا حضرت عرام حسین علیہ السلام نے روحہ خانی کی سینہ قربی کی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ تصریفات مطلزہرہ سلام علیہ حبے پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اب آپ کو بتا رہے ہیں بولٹن میں کہ راجنپور میں شہریوں کی تفریح کے لیے بنایا گیا جوہر پارک انتظامیہ کی ادم توجہ کی وجہ سے اور دیکھ پھالنا ہونے کی وجہ سے کچھرے کے ڈھیر میں تبدیل ہونے لگا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے ہمارے نمائندار شرک خان